عرب جو ہیں وہ اندر سے کھوک لے ہو چکے ہیں ایاشی نے دولت نے پیسے نے دولت پیسہ ایاشی اس کی وجہ سے کھوک لے ہو چکے ہیں یہاں میں آپ کو دو حدیثیں سنانا چاہتا ہوں مہت سے ہوئے آپ پیلان سے تشریف رکھیے بہت ہوگی بات ہوگی آپ اس طرح سبر سے سن لیجئے میں تقریباً اپنی گفتگو کی اختیام تک پہنچ رہا ہوں سنن ابن ماجہ کی روایت ہے حضرت ابو حرینہ سے نظیر اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وقاتر ملاحم بعص اللہ بعصاً من الموالی ہن اکرم العرب فرس واجودہ سلاحاً یوید اللہ بہم الدین رواح ابن ماجہ جب ملاحم کا دور شروع ہوگا تو اللہ تعالی اٹھائے گا ایک لشکر یا لشکروں پر لشکر موالی میں سے موالی کون ہے عربوں نے جب فتح کیا تھا اس پورے علاقے کو خلافت راشتہ کے دوران اور پھر وہ لوگ جو ہے ایک رائے تو یہ تھی کہ انہیں غلام بنایا جائے سارے آبادیوں کو لیکن یہ کہ حضرت عمر کا اجتحار تھا اس کے مطابق جو انہیں غلام نہیں بنایا گیا تو وہ موالی کی حصے تک دے ہیں عربوں میں دم نئیم موالی میں سے لشکر اٹھیں گے جو در حقیقت حضرت مہدی کی حکومت کو قائم کرے گی دوسری حدیث سنیے عن عبداللہ ابن الحارس رضی اللہ تعالی عنہ اور یہ ابن ماجہ کی روایت ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخو جو ناسو من المشرق فیوتیون للمہدی لشکر نکلیں گے لوگ آئیں گے مشرق سے اور وہ حضرت مہدی کی حکومت کو جمائیں گے اور قائم کریں گے اب ذرا نوٹ کیجئے کہ جزیرہ نمائے عرب کے مشرق میں کون سے ملک ہیں تین ایران افغانستان پاکستان یہ تین سالڈ مسلم ممالک مسلم آبادی اکسریت ایسے تو یہ کہ آگے ہندوستان میں بیس کروڑ مسلمان ہیں لیکن وہ بیس کروڑ جو ہیں وہ تو اسی کروڑ کے اندر تحلیل ہو جاتے ہیں غیر مسلموں میں لیکن یہاں جو معاملہ ہے یہ خالد اکسریتے ہو ان میں سے ایران کا معاملہ جہاں تک ہے نمبر ایک یہ کہ وہ شیعہ عقائد کے حسار میں بند ہیں اس سے ادھر ادھر ہونا اس کے لئے ممکن نہیں حدیث میں یہ بھی آتا کہ اسفہان سے ستر ہزار یہودی دجال کا ساتھ دیں گے لیکن بہرحال خوراسان ایک صوبہ ہے افغانستان کا اس وقت بھی شمال بشتقی کونے میں مجھے امید ہے وہاں سے خیر کی کیونکہ خوراسان کا نظر وہاں پہ شامل ہے اور حضور کی حدیث میں بعد میں آپ کو سناوں گا کہ خوراسان سے فوجیں چلیں گی جو یروشنم کو دوبارہ حاصل کریں گی فتح کریں گی جیسے پہلے یروشنم کھویا عربوں نے تھا دوبارہ حاصل کیا تھا کرد نے کرد خون صلی اللہ علیہ احمد اللہ علیہ ایسے اب پھر عربوں نے کھویا ہے لیکن لینے والے خوراسان سے لشکر آئیں گے یا خرجوں من خوراسانہ رایا تو سود لا یردوہا شئیون حتی تن سببے لیا خوراسان کے علاقے سے کالے علم لے کر لشکر چلیں گے جن کے روح کو کوئی موڑ نہیں سکے گا جب تک کہ وہ جا کر یروشنم میں نصب بہت جائیں اس کے بعد نام آتا ہے پاکستان کا یہ ہے میری اور آپ کی داستان اور یہ ہے سبب جس کی وجہ سے کہ میں آپ سے یہ گفتگو کر رہا ہوں اصل میں تو کس لیے محض ایک علمی استفادہ محض اپنی بات آرہا کو ظاہر کرنے کا شوق نہیں بلکہ یہ کہ اپنی ذمہ داری ہم پہچانے کہ ہم کس مقام پر کھڑے دیکھئے اس پاکستان کے بارے میں یا ہندوستان کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا آپ نے ترانہ ملی میں میرے عرب کو آئی تھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے اور مجھے بتایا گیا کہ سنن ابھی دعوت میں یہ روایت موجود ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ہندوستان کی طرف سے مجھے تھنڈی ہوا آتی اگر سے مجھے وہ حدیث ابھی نہیں ملی ہے لیکن حضب تحریر کا ایک کارڈ مجھے ملا تھا تو اس میں اس حدیث کا اور اس میں ابن ابو دعوت کا روایت کا ایک حوالہ موجود تھا لیکن میں جو چیز آپ کو بتا چکا ہوں وہ یہ ہے کہ الف ثانی کا پورا تجبیدی کارنامہ اس ہندوستان کی سرزمین میں ہوا مجدد الف ثانی شیخ احمد سرندی شاہ علی اللہ تیلوی سید احمد بریلوی وہ تو ہمارے پاکستان میں آ کر جو ہے ان کا خون جذب ہوا ہے ارض پاکستان پھر شیخ الہن مولانا محمود حسن تحریک خلافت چلی تو صرف ہندوستان میں چلی اور کہیں نہیں چلی آزادی کی تحریک چلی پوری دنیا میں وہ نیشنلزم کی بنیاد پر چلی ملین نیشنلزم عرب نیشنلزم ہمارے نہ چلی تو اسلام کے نام پر پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پھر پاکستان قائم ہوا موجزے کے طور پر بلکہ نازل ہوا ہے لیلت القدر میں اِنَّاَنزَلْنَاوْ فِي لیلت القدر جیسے قرآن نازل ہوا لیلت القدر میں یہ پاکستان بھی نازل ہوا لیلت القدر میں اس کا برقرار رہنا ابھی تک موجزہ ہے ہندو یہ سمجھتا تھا کہاں نہ سمجھ جائے کہ جھڑ پڑ ختم ہو جائے گا پھر یہ کہ اس کا قرارداد مقاصد کا پاس ہو جانا مزید بھی اور ادافی دفعات دستور میں آ جانا اب کمرشل انٹریسٹ کو رباہ قرار دے کر حرام قرار دینا یہ سارے لینڈ مارٹس ہیں جو اشارہ کر رہے ہیں کسی چیز کی طرف معاملہ کدھر جا رہا ہے پھر یہ کہ یہ جو چودویں صدی کے مجندے تھے شیخ الہند اس کے بعد سے کچھ ایسی شخصیتیں ہزین پیدا ہوئی ہیں ہند میں جن کو میں سمجھتا ہوں کہ چودویں صدی کے مجندے اور پندویں صدی کے مجندے کے درمیان یہ پندویں صدی کے مجندے کی راہ کو سیدھا کرنے والے جیسے کہ حضرت یحییٰ نے کہا تھا میں تو آنے والے کا راستہ سیدھا کر رہا ہوں حضرت عیسیٰ کے لئے ایسے ہی پندویں صدی کے لئے امام مہدی کے لئے راستہ صاحب کرنے والے سب سے پہلے علامہ اقبال جنہوں نے اسلام کا تصور دین کی حیثیت سے دوبارہ زندہ کیا ہے ورنہ اسلام ایک مذہب کی سکر اختیار کر چکا تھا پھر مولانا مودودی مولانا عبوالکلام آزاد حکومتِ الہیہ کے نعرے کے ساتھ مہداد میں آئے یہ ہے اقبال نے جو تصور پیش کیا تھا اس پر عملی جنہوں جہود کے لئے حضر اللہ قائم ہوئی یہ نوٹ کر لیجے گیارہ برس کا فرق ہے عمر کا علامہ اقبال کے اور عبوالکلام کے اور انیس سو تیرہ میں جب حضر اللہ قائم کی ہے اس وقت علامہ اقبال کی ملی شاعری اپنے عروج کو پہنچ چکی تھی پھر یہ کہ علامہ اقبال کے بعد تعبیل جو ہے اس قرام کی وہ عبوالکلام نے کی لیکن روایتی علمان کی شدید مخالفت کی وجہ سے وہ بدل ہو کر چھوڑ گئے کاغلت میں شامل ہو گئے بساتھ جو ہے عزباللہ کی انہوں نے پیٹ دی پھر مولانا مودودی آئے انہوں نے وہ دور جو ہے اس کا صرح تھاما جماعت اسلامی قائم کی حکومت الہیہ ہی کے قیام کے لیے اگرچہ میرے نظریک یہ کہ وہ انتخابی اور ایک قومی سیاست کی ایک جماعت بن کر پاکستان میں جو ہے دلدل میں فس گئی ہے اب ہم اس کی کوشش کر رہے ہیں تنظیم اسلامی اور یہ تحریک خلافت جس کے تحت یہ جلسہ ہو رہا ہے یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ آپ کو سوائے پاکستان کے اور کہیں نہیں ملے گی پوری دنیا معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان کو بہت بڑا رول پلے کرنا ہے اس میں اور اس کے ساتھ اب جمع کر لیجئے افغانستان کی امارت افغانستان اسلامی امارت افغانستان قائم ہو چکی ہے یہ پچھلے بیس سالوں میں جو کچھ وہاں ہوتا رہا ہے اس سے پہلے تصور نہیں ہو سکتا تھا کابل جو ہے وہ تو جیسر پیریس کا قومدن تھا ویسے کابل کا تھا وہی لباس وہی سکرٹس یہاں جب آئے تھے شاہ ساہش داہر شاہ سرکاری دورے پر تو ان کی جو ملکہ صاحبہ تھی ان کے ساتھ تو سکرٹ میں ملبوس تھی کابل جو ہے وہ بالکل ایک پیریس کی طرح کا شہر تھا آج کابل جو ہے جا کر دیکھئے اللہ آپ اقبال کے فرزن بھی دیکھ کر آئے ہیں تو اگرچہ وہ خود میں سمجھتا ہوں کہ خاصے انہیں آپ لبرل کہیں آزاد خیال کہیں لیکن اس درجے متاثر ہو کر آئے تھے کہ انہوں نے یہ کہا افغانستان میں جو میں نے حالات دیکھے ہیں کہ اگر دو چار اور مسلمان ملکوں کے اندر یہ نظام قائم ہو جائے تو پوری دنیا مسلمان ہو جائے گی یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے یہ آنے والے دور کی جھلکیاں ہیں کمنگ ایونڈز آر کاسٹنگ شیڈوز بی فور یہ سب بتا رہے ہیں کہ پاکستان افغانستان کو مل کر اس میں کوئی عظیم رول پلے کرنا ہے اور اس کے زمن میں اب میں علامہ اقبال کے بارے میں آخری بات کہہ رہا ہوں علامہ اقبال کے بارے میں عام یہ خیال ہے انہوں نے اپنے خطبات میں مہدی کا اور نزول مسیح کا حالانکہ میں کل پڑھ رہا تھا مہانا سید عبد اکبر عبادی رحمت اللہ علیہ کا ایک مقالہ انہوں نے کہا علامہ اقبال نے ابن خلدون کے بارے میں یہ کہا ہے کہ مہدی کا اور نزول عیسیٰ کا دونوں کا انہوں نے انکار کیا ہے حالانکہ ابن خلدون نے نزول عیسیٰ کا انکار نہیں کیا صرف مہدی کا انکار کیا ہے بہرحال علامہ اقبال نے خطبات میں انکار کیا ہے لیکن یہ کہ اپنی شائری کے اندر ان کا یہ شیر طرح سنیے خضرِ وقت از خلوتِ دشتِ حجاز آید بروں کاروان زیبادیِ دور و دراز آید بروں خضرِ وقت امامِ وقت محلوماءِ وقت قائدِ وقت خلوتِ دشتِ حجاز حجاز کی صحرہ کی کسی خلوت گذینی سے نکل کر باہر آئیں گے میں حیران ہوتا ہوں علامہ کے اس بسرے پر یہاں انہوں نے شیعہ اور سنی دونوں کے کانسپ جمع کر دیا شیعہ کا کانسپ یہی چھپے ہوئے کسی دار میں وہاں سے برابط ہوں گے اور ہمارا کانسپ میں امی صلی اللہ تعالیٰ کی حدیث سنا چکا چھپے ہوئے ہوں گے وہ وہاں پر مدینہ سے نکل کر آ کر مکہ میں چھپ جائیں گے اس خانہ جنگی کی حالت میں لوگ ان کی طرح دیکھ رہے ہوں گے سوچتے ہوں گے انہیں میدان میں آنا چاہیے تو پارٹ پلے کرنا چاہیے امت کی طور پرہنمائی کرنی چاہیے لیکن وہ چھپیں گے وہ کارہ ہوں گے وہ اس ذمہ داری کو قبول نہیں کرنا چاہیں گے جا کے چھپ جائیں گے مکہ میں وہاں سے مکہ والے انہیں نکالیں گے اور وہ کارہ ہوں گے انہیں بالکل یہ پسند نہیں ہوگا کہ یہ ذمہ داری اٹھائیں کاروان جو چلے گا ان کی مدد کے لیے اس وادی دور و دراز اس زین عزی وادی دور و دراز یہ وادی سندھ ہے وادی سندھ جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ صرف یہ پاکستان اور پنجاب جو ہے یہ اس میں شامل ہے سندھ اور پنجاب نہیں افغانستان کا پورا مشرقی علاقہ اس میں شامل ہے جیسے دریا جیلم سندھ میں جا رہا ہے جیسے دریا گلگت سندھ میں آ کر ملتا ہے جیسے دریا چناب اور جی tummyamb اور یہ سب جا رہے ہیں اسی طرح دریا تریا کابل کہاں سے آ رہا ہے دریا جومل کہاں سے آ رہا ہے جو چی کہاں سے آ رہا ہے یہ سارا جو ہے درین جو ہو رہا ہے ایسٹرن جو ہے پارٹ آف آف افغانستان یہ سب وادی ہے اس وادی کے یہ دو حصے ہیں ایک حصہ جو ہے یہ ادھر پاکستان میں ہے اور اسی مادی کا دوسرا حصہ جو ہے اب افغانستان میں کاروان زی وادیے دورو دراغ آیت بڑو کاروان چلے گا یہاں سے یخرجو ناسو من المشرق یو اتیون علی المہدی یعنی سلطان نہیں مشرق سے پوجہ چلیں گی کہ جو مہدی کی حکومت قائم کریں گی اور یخرجو من خوراسان رائیات و سود اور خوراسان سے سیاہ پرچم چلیں گے کہ جن کا روح کوئی موڑ نہیں سکے گا حتیٰ تن سبا بے لیا یہاں تک کہ وہ جا کر یعنی شرم کے در دسم ہو جائیں گے حضرات میں ایک میری گفتگو کا حصہ باتی تھا لیکن میں اسے چھوڑ رہا ہوں اس لیے کہ گلوبالائزیشن جو اس کی ہوگی جو خلافت علام انحاد النبوہ کی تجریر کامل حضرت مہدی کے ہاتھوں عرب میں ہوگی اس سے پہلے اس کے لیے محنت کوششی جد و جہود پاکستان اور افغانستان میں ہوگی جو اسے سپورٹ کرے گی اور وہاں جا کر حکومت قائم کرے گی اس کے بعد گلوبالائزیشن کا جو مرحلہ اس کا ہے وہ حضرت مہدی کے ہاتھوں نہیں ہے وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم ان کے نزول کے بعد ہے جن کے نزول کے بعد دجال کا خاتمہ ہوگا اور یہودیوں کا استحصال ہوگا مسلمانوں پر بھی بڑی تکالیف عربوں پر آئیں گی شدائد آئیں گے لیکن یہ وہ میں حصہ جو اپنی گفتگو کا آج چھوڑ رہا ہوں اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بعض ادرات کا سمر کا پیبانہ اب لمریز ہو رہا ہے تو میں اس حصے کو پھر ملتوی رکھتا ہوں کسی دوسری محفلوں کسی دوسری مجلس اور نشست پر لیکن یہ کہ امام مہدی کی حکومت قائم کرنے کے لیے کون لوگ آئیں گے ہیں عرب جو ہیں وہ اندر سے کھوک لے ہو چکے ہیں ایاشی نے دولت نے پیسے نے دولت پیسہ ایاشی اس کی حصے کھوک لے ہوئی یہاں میں آپ کو دو حدیثیں سنانا چاہتا ہوں مہت سے ہوئے آپ ایک بنان سے تشریف رکھئے بہت ہوگی بات ہوگی آپ اس طرح سبر سے سن لیجئے میں تقریباً اپنی گفتگو کی ایک ستان تک پہنچ رہا ہوں سننے ابن ماجہ کی روایت ہے حضرت ابو حریرہ سے رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وقاتل ملاحم بعص اللہ بعصا من الموالی ہن اکرم العرب فرس واجودہ سلاحا یوید اللہ بہم الدین رواہ ابن ماجہ ان ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب ملاحم کا دور شروع ہوگا تو اللہ تعالی اٹھائے گا ایک لشکر یا لشکروں پر لشکر موالی میں سے موالی کون ہے عربوں نے جب فتح کیا تھا اس پورے علاقے کو خلافت راشتہ کے دوران اور پھر وہ لوگ جو ہیں ایک رائے تو یہ تھی کہ انہیں غلام بنایا جائے سارے آبادیوں کو لیکن یہ کہ حضرت عمر کا اجتہار تھا اس کے مطابق جو غلام نہیں بنایا گیا تو وہ موالی کی حصے تک دے عربوں میں دم نہیں ہیں موالی میں سے لشکر اٹھیں گے کہ جو در حقیقت حضرت مہدی کی حکومت کو قائم کرے گا دوسری حدیث سنیے عن عبداللہ بن الحارس رضی اللہ تعالی عنہ اور یہ ابن ماجہ کی روایت ہے قال لشکر نکلیں گے لوگ آئیں گے مشرق سے اور وہ حضرت مہدی کی حکومت کو جمائیں گے اور قائم کریں گے اب دورہ نوٹ کیجئے کہ جزیرہ نمائے عرب کے مشرق میں کون سے ملک ہیں تین ایران افغانستان پاکستان یہ تین سالڈ مسلم ممالک مسلم آبادی اکثریت ایسے تو یہ کہ آگے ہندوستان میں بیس کروڑ مسلمان ہیں لیکن وہ بیس کروڑ جو ہیں وہ تو اسی کروڑ کے اندر تحلیل ہو جاتے ہیں غیر مسلموں میں لیکن یہاں جو معاملہ ہے یہ خالد اکثریت کے لئے ان میں سے ایران کا معاملہ جہاں تک ہے نمبر ایک یہ کہ وہ شیعہ عقائد کے حسار میں بند ہے اس سے ادھر ادھر ہونا اس کے لئے ممکن نہیں حدیث میں یہ بھی آتا کہ اسفہان سے ستر ہزار یہودی دجال کا ساتھ دیں گے لیکن بہرحال خوراسان ایک صوبہ ہے افغانستان کا اس وقت بھی شمال بشتقی کونے میں مجھے امید ہے وہاں سے خیر کی کیونکہ خوراسان کا لفظ وہاں پہ شامل ہے اور حضور کی حدیث میں بعد میں آپ کو سناوں گا کہ خوراسان سے فوجیں چلیں گی جو یروشنم کو دوبارہ حاصل کریں گی فتح کریں گی جیسے پہلے یروشنم کھویا عربوں نے تھا دوبارہ حاصل کیا تھا کرد نے کرد خون صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اب پھر عربوں نے کھویا ہے لیکن لینے والے خوراسان سے لشکر آئیں گے یا خرجوں من خوراسانہ رایا تو سود لا یردوہا شئین حتی تن سببے لیا خوراسان کے علاقے سے کالے علم لے کر لشکر چلیں گے جن کے روح کو کوئی موڑ نہیں سکے گا جب تک کہ وہ جا کر یروشنم میں نصب رہو جائے اس کے بعد نام آتا ہے پاکستان کا یہ ہے میری اور آپ کی داستان اور یہ ہے سبب جس کی وجہ سے کہ میں آپ سے یہ گفتگو کر رہا ہوں اصل میں تو کس لیے محض ایک علمی استفادہ محض اپنی باد آرہا کو ظاہر کرنے کا شوق نہیں بلکہ یہ کہ اپنی ذمہ داری ہم پہچانے کہ ہم کس مقام پر کھڑے دیکھئے اس پاکستان کے بارے میں یا ہندوستان کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا اپنے ترانہ ملی میں میرے عرب کو آئی تھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے اور مجھے بتایا گیا کہ سنن ابی دعوت میں یہ روایت موجود ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ہندوستان کی طرف سے مجھے تھنڈی ہوا آتی اگرچہ مجھے وہ حدیث ابھی نہیں ملی ہے لیکن حضب التحریر کا ایک کارڈ مجھے ملا تھا تو اس میں اس حدیث کا اور اس میں ابن دعوت ابو دعوت کا روایت کا اقبالہ موجود تھا لیکن میں جو چیز آپ کو بتا چکا ہوں وہ یہ کہ الف سانی کا پورا تجدیدی کارنامہ اس ہندوستان کی سرزمین میں ہوا مجدد الف سانی شیخ احمد صرحندی شاہ علی اللہ دیلوی سید احمد بریلوی وہ تو ہمارے پاکستان میں آ کر جو ہے ان کا خون جذب ہوا عرض پاکستان پھر شیخ الہن مورانا محمود حسن تحریک خلافت چلی تو صرف ہندوستان میں چلی اور کہیں نہیں چلی آزادی کی تحریک چلی پوری دنیا میں وہ نیشنلزم کی بنیاد پر چلی ملین نیشنلزم عرب نیشنلزم ترک نیشنلزم ہمارے ہاں چلی تو اسلام کے نام پر پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پھر پاکستان قائم ہوا موجزے کے طور پر بلکہ نازل ہوا ہے لیلت القدر میں جیسے قرآن نازل ہوا لیلت القدر میں یہ پاکستان بھی نازل ہوا لیلت القدر میں اس کا برقرار رہنا ابھی تک موجزہ ہے ہندو یہ سمجھتا تھا کانگرہ سمجھ جائے کہ جھڑپن ختم ہو جائے گا پھر یہ کہ اس کا قرارداد مقاصد کا پاس ہو جانا مزید بھی اور اضافی دفعات دستور میں آ جانا اب کمرشل انٹریسٹ کو رباہ قرار دے کر حرام قرار دینا یہ سارے لینڈ مارٹس ہیں جو اشارہ کر رہے ہیں کسی چیز کی طرف معاملہ کدھر جا رہا ہے پھر یہ کہ یہ جو چودویں صدی کے مجدد شیخ الہند اس کے بعد سے کچھ ایسی شخصیتیں ہزین پیدا ہوئی ہیں ہند میں جن کو میں سمجھتا ہوں کہ چودویں صدی کے مجدد اور پندرویں صدی کے مجدد کے درمیان یہ پندرویں صدی کے مجدد کی راہ کو سیدھا کرنے والے جیسے کہ حضرت یحییٰ نے کہا تھا میں تو آنے والے کا راستہ سیدھا کر رہا ہوں حضرت عیسیٰ کے لئے ایسے ہی پندرویں صدی کے لئے امام مہدی کے لئے راستہ ساپ کرنے والے سب سے پہلے علامہ اقبال جنہوں نے اسلام کا تصور دین کی حیثیت سے دوبارہ زندہ کیا ہے ورنہ اسلام ایک مذہب کی سکر اختیار کر چکا تھا پھر مولانا مودودی مرانا ابوالکلام آزاد حکومت اللہیہ کے نعرے کے ساتھ مہداد میں آئے یہ ہے اقبال نے جو تصور پیش کیا تھا اس پر عملی جنہوں جہود کے لئے حضرت اللہ قائم ہوئی نوٹ کر لیجئے گیارہ برس کا فرق ہے عمر کا علامہ اقبال کے اور ابوالکلام کے اور انیس سو تیرہ میں جب حضرت اللہ قائم کی ہے اس وقت علامہ اقبال کی ملی شاعری اپنے عروج کو پہت چکی تھی پھر یہ کہ کی شدید مخالفت کی وجہ سے وہ بدل ہو کر چھوڑ گئے کاغلت میں شامل ہو گئے بے ساتھ جو ہے عزباللہ کی انہوں نے پیٹ دی پھر بہرانا موضوع دی آئے انہوں نے وہ دور جو ہے اس کا صرح تھاما جماعت اسلامی قائم کی حکومت الہیہ ہی کے قیام کے لئے اگرچہ میرے نزدیک یہ کہ وہ انتخابی اور ایک قومی سیاست کی ایک جماعت بن کر پاکستان میں جو ہے دلدل میں فس گئی ہے اب ہم اس کی کوشش کریں تنظیم اسلامی اور یہ تحریک چلافت جس کے تحت یہ جلسہ ہو رہا ہے یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ آپ کو سوائے پاکستان کے اور کہیں نہیں ملیں گی پوری دنیا معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان کو بہت بڑا رول پلے کرنا ہے اس میں اور اس کے ساتھ اب جمع کر لیجئے افغانستان کی امارت افغانستان اسلامی امارت افغانستان قائم ہو چکی ہے یہ پچھلے بیس سالوں میں جو کچھ وہاں ہوتا رہا ہے اس سے پہلے تصور نہیں ہو سکتا تھا کابل جو ہے وہ تو جیسے پیریس کا قومدن تھا ویسے کابل کا تھا وہی لباس وہی سکرٹ یہاں جب آئے تھے شاہ ساہر شاہ سرکاری دورے پر تو ان کی جو ملکہ صاحبہ تھی ان کے ساتھ تو سکرٹ میں ملبوس تھی کابل جو ہے وہ بالکل ایک پیریس کی طرح کا شہر تھا آج کابل جو ہے جا کر دیکھئے اللہ آبا اقبال کے فرزن بھی دیکھ کر آئے ہیں تو اگرچہ وہ خود میں سمجھتا ہوں کہ خاصے انہیں آپ لبرل کہیں آزاد خیال کہیں لیکن اس طرجے متاثر ہو کر آئے تھے کہ انہوں نے یہ کہا افغانستان میں جو میں نے حالات دیکھے ہیں کہ اگر دو چار اور مسلمان ملکوں کے اندر یہ نظام قائم ہو جائے تو پوری دنیا مسلمان ہو جائے گی یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے یہ آنے والے دور کی جھلکیاں ہیں یہ سب بتا رہے ہیں کہ پاکستان افغانستان کو مل کر اس میں کوئی عظیم رول پلے کرنا ہے اور اس کے زمن میں اب میں علامہ اقبال کے بارے میں آخری بات کہہ رہا ہوں علامہ اقبال کے بارے میں عام یہ خیال ہے انہوں نے اپنے خطبات میں مہدی کا اور ندول مسیح کا حالانکہ میں کل پڑھ رہا تھا مہانا سید عبد اکبر عبادی رحمت اللہ علیہ کا ایک مقالہ انہوں نے کہا علامہ اقبال نے ابن خلدون کے بارے میں یہ کہا ہے کہ مہدی کا اور ندول عیسیٰ کا دونوں کا انہوں نے انکار کیا ہے حالانکہ ابن خلدون نے ندول عیسیٰ کا انکار نہیں کیا صرف مہدی کا انکار کیا ہے بہرحال علامہ اقبال نے خطبات میں انکار کیا ہے لیکن یہ کہ اپنی شائری کے اندر میں چیلنج کرتا ہوں کسی بڑے سے بڑے اقمال شناس کو ان کا یہ شیر طرح سنیے خضرِ وقت از خلوتِ دشتِ حجاز آید بروں کاروان زی وادیِ دور و دراز آید بروں خضرِ وقت امامِ وقت محلوماءِ وقت قائدِ وقت خلوتِ دشتِ حجاز حجاز کی صحرہ کی کسی خلوت گذینی سے نکل کر باہر آئیں گے میں حیران ہوتا ہوں علامہ کے اس فکر پر اور اس بسرے پر یہاں انہوں نے شیعہ اور سنی دونوں کے کانسپ جمع کر دی شیعہ کا کانسپ یہی چھپے ہوئے کسی گار میں وہاں سے برابط ہوں گے اور ہمارا کانسپ میں امی صلی اللہ تعالیٰ کی حدیث سنا چکا چھپے ہوئے ہوں گے وہ وہاں پر مدینہ سے نکل کر آکر مکہ میں چھپ جائیں گے اس خانہ جنگی کی حالت میں لوگ ان کی طرح دیکھ رہے ہوں گے سوچتے ہوں گے انہیں بیدان میں آنا چاہئے تو پارٹ پلے کرنا چاہئے عمد کی طور پرہنمائی کرنی چاہئے لیکن وہ چھپیں گے وہ کارہ ہوں گے وہ اس ذمہ داری کو قبول نہیں کرنا چاہیں گے جا کے چھپ جائیں گے مکہ میں وہاں سے مکہ والے انہیں نکالیں گے اور وہ کارہ ہوں گے انہیں بالکل یہ پسند نہیں ہوگا کہ یہ ذمہ داری اٹھائیں تو کاروان جو چلے گا ان کی مدد کے لیے اس وادی دور و دراز اس زین عزی وادی دور و دراز یہ وادی سندھ ہے وادی سندھ جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ صرف یہ پاکستان اور پنجاب جو ہے یہ اس میں شامل ہے سندھ اور پنجاب نہیں افغانستان کا پورا مشرقی علاقہ اس میں شامل ہے جیسے دریائے جیلم سندھ میں جا رہا ہے جیسے دریائے گلگت سندھ میں آ کر ملتا ہے جیسے دریائے چناب اور جدابی اور جیلم اور یہ سب جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں اسی طرح دریائے کابل کہاں سے آ رہا ہے دریائے جومل کہاں سے آ رہا ہے ٹوچی کہاں سے آ رہا ہے یہ سارا جو ہے ڈرین جو ہو رہا ہے ایسٹرن جو ہے پارٹ آف افغانستان یہ سب وادی ہے اس وادی کے یہ دو حصے ہیں ایک حصہ جو ہے یہ ادھر پاکستان میں ہے اور اسی وادی کا دوسرا حصہ جو ہے وہ افغانستان میں ہے کاروان زی وادیے دورو دراغ آیت برو کاروان چلے گا یہاں سے یخرجو ناسو من المشرق یو اتیون علی المہدی یعنی سلطان نہیں مشرق سے پہلے چلیں گی کہ جو مہدی کی حکومت قائم کریں گی اور یخرجو من خوراسانہ رایات و سود اور خوراسان سے سیاہ پرچم چلیں گے کہ جن کا روح کوئی بوڑ نہیں سکے گا حتی تن سبا بے لیا یہاں تک کہ وہ جا کر یہاں شرم کے در دسم ہو جائیں گے حضرات میں ایک میری گفتگو کا حصہ باقی تھا لیکن میں اسے چھوڑ رہا ہوں اس لیے کہ گلوبلائزیشن جو اس کی ہوگی جو خلافت علام انحاد النبوہ کی تجریر کامل حضرت مہدی کے ہاتھوں عرب میں ہوگی اس سے پہلے اس کے لیے محنت کوشی جد و جہود پاکستان اور افغانستان میں ہوگی جو اسے سپورٹ کرے گی اور وہاں جا کر حکومت قائب کرے گی اس کے بعد گلوبلائزیشن کا جو مرحلہ اس کا ہے وہ حضرت مہدی کے ہاتھوں نہیں ہے وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم ان کے نزول کے بعد ہے جن کے نزول کے بعد دجال کا خاتمہ ہوگا اور یہودیوں کا استحصال ہوگا مسلمانوں پر بھی بڑی تکالیف عربوں پر آئیں گی شدائد آئیں گے لیکن یہ وہ میں حصہ جو اپنی گفتگو کا آج چھوڑ رہا ہوں اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بعض ادرات کا سمر کا پیوانہ اب لمریز ہو رہا ہے تو میں اس حصے کو پھر ملتوی رکھتا ہوں کسی دوسری محفلوں کسی دوسری مجلس اور نشست پر